کیسے ہو دوستو؟ امید ہے سبھی دوست اچھے ہوں گے آپ سبھی دوستو کا فرفور یوٹیوب چینل میں ویلکم ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا موبائل سے یوٹیوب تھمنیل کیسے بنایا جاتا ہے دوستو اگر آپ اپنی ویڈیو کے لیے اچھے اچھے تھمنیل بنانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آئینڈ تک دیکھ لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی ویڈیو کے لیے بہت اچھے اچھے تھمنیل بنا سکتے ہیں تو دوستو یہاں آپ کو اپنے موبائل کے پلے شٹور سے ایک ایپس ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے پکسل لیب ہے تو دوستو پکسل لیب کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد یہاں سے اس کو اوپن کر لیں گے اس طرح کا فیس آپ کے سامنے آ جائے گا دوستو یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف دکھائی دی رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا بڑی امپورٹینٹ چیز ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو سب سے نیچے کی طرف دیکھیں گا ڈبل پیج اس کے اوپر یہاں کلک کرنا ہے یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو دیکھنے کو ملے گا image size اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر custom کے اوپر کلک کر لیں گے یہاں پر آپ کو خوب سارے option دیکھنے کو ملے گے یہاں پر آپ کو بنانا ہے youtube thumbnail اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ok کر دینا ہے دوستو یہاں پر new text لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ کو سب سے اوپر کی طرف دیکھنے کو ملے گا delete delete کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں سے ok کر کے delete کر دینا ہے تو دوستو یہاں پر آپ کو نیچے کی طرف دیکھنے میں ملے گا color color کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کو بہت سارے color دکھائی دے جائیں گے جس color میں بھی آپ کو اپنا background رکھنا ہے وہ یہاں سے select کر لیں گے دوستو جیسے آپ کو کوئی بھی یہاں پر رکھنا ہے اس کو یہاں سے select کر لیں گے جیسے اس کو یہاں سے اٹھے کر دیا اب دوستو دوسری چیز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا image image کے اوپر click کریں گے آپ یہاں سے بھی بہت سارے background ہے جو یہاں سے آپ لے سکتے ہیں دوستو جیسے آپ یہاں سے یہ یا کوئی بھی background لے سکتے ہیں اس کو یہاں سے اٹھے کر دیں گے اور اسی کی برابر میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا from gallery دوستو یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ اپنے موبائل کی گیلری سے بھی یہاں پر اگر آپ نے کوئی بیک گراؤنڈ ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے اس کو یہاں پر لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر کلر کے اوپر جائیں گے جس کلر میں بھی آپ کو بنانا ہے اس کے اوپر کلک کر دیں گے اور اس کے کچھ کلر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جب یہ تیار ہو جائے گا کتنا دیکھنے میں اچھا لگے گا تو دوستو اس کو یہاں سے اوکے کر لیتے ہیں دوستو اب یہاں پر آپ کو وہ سب لکھ لینا ہے جو بھی آپ کو اپنے thumbnail کے اندر لکھنا ہے یہاں A کے اوپر جائیں گے اور پلس کے اوپر کلک کریں گے پلس ٹیٹ یہاں اس طرح کا option آئے گا یہاں پر edit پین کے نسان پر کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے کٹ کر دیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے یہاں سے اپنی language change کر لیں گے جو انسی بھی language میں آپ کو لکھنا ہے اس میں لکھیں گے جیسا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں موبائل سے اس کو یہاں اوکے کر دیں گے اس طرح سے لے کے اس کو تھوڑا بڑا کر کے یہاں چھوڑ دیں گے دوسرا ایک test or لکھیں گے یہاں پر جو بھی آپ کو لکھنا ہے وہ سب لکھ لیں گے تو یہاں پر edit کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو لکھ دیں گے thumbnail تو یہاں سے English change کر لیتے ہیں اور یہاں سے لکھتے ہیں thumbnail اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں لے لیں گے بنانا سیکھیں تو دوستو edit کے اوپر کلک کریں گے same same وہی ہے سب دوستو یہ ہوگی ہمارا اس طرح کیسے اب ہم کرنا کیا ہے اب mobile سے سب سے پہلے سب سے اوپر والے کو select کرنا ہے اور یہاں نیچے side میں جائیں گے اور یہاں پر آپ کو color دیکھنے کو مل جائے گا اب آپ کو جو بھی اس کا color لکھنا ہے جیسے black یا white جو بھی آپ کو یہاں پر color لینا ہے وہ یہاں پر آپ لے سکتے ہیں تو میں یہاں اس کا red color لے لیا mobile سے ان سب کے color آپ کو جو جو بھی کرنا ہے وہ یہاں سے select کر لیں گے تو دوستو جیسا کہ آپ یہاں پر یہاں نیچے color کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے سب کے color الگ الگ لے لیں گے اتنا ہونے کے بار دوستو یہی side میں جائیں گے اور یہاں پر mobile سے be style کے اوپر جائیں گے اور اس کو ب کے اوپر klik کر دیں گے اس سے یہاں ci size ہو جائی گا اور اس کو okay کر دیں گے اس کو یہاں سے اس طرح سے چھوٹا کر لیں گے اس کو یہاں رجیسٹ کر دیں اب تھمنیل کے اوپر جائیں گے اور یہاں بھی بی سٹائل کے اوپر جائیں گے اور اس کو بی سٹائل کے اوپر کلک کر کے اس طرح سے کر دیں گے بنانا سیکھیں اس کے اوپر جائیں گے اے بی فرنٹ اس کے اوپر جائیں گے اور یہاں سے کوئی بھی فونٹ لے لیں گے اوکے کر دیں گے اور اس طرح سے اب دوستو موبائل سے اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور آپ کو کرنا کیا ہے یہاں سائیڈ میں جانا ہے ٹی بیک گراؤنڈ اس کے اوپر کلک کرنا ہے اس کو اوپن کر دینا ہے یعنی اس کو انیبل کر دینا ہے یہاں تھوڑا نیچے ایک طرف جائیں گے یہاں پر آپ کو خوب سارے کلر مل جائیں گے دوستو جس کلر میں بھی آپ کو اس کو بیک گراؤنڈ رکھنا ہے جیسے کہ یہ ہو گیا یہاں سے کوئی بھی کلر چوز کر لینا آپ اس کو تھوڑا اس طرح سے کر لیں گے اور سب سے نیچے ایک طرف جائیں گے اس کو یہاں سے دوستو صرف یہ آپ کو دیکھنا ہے ایک بار آپ کی سمجھ میں آگیا پھر آپ بڑی آسانی کے ساتھ میں سے خوب سارے تھمدل بنا سکتے ہیں اب تھمدل کے اوپر جائیں گے ٹی بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے اور یہاں سے کوئی ایک کلر لے لیں گے جیسے کہ یہاں پر بلیک لے لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا لمبا کر لیں گے دونوں سائیڈ اس کو لمبا کرنے کے بعد اوپر سے تھوڑا اس کو چھوٹا کر لیں گے اس کو یہاں سے اٹھے کر دینا ہے دوستو اب اس کو بنانا سکھیں اس کے اوپر کلک کریں گے ٹی بیک گراؤنڈ کے اوپر کلک کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے اور انیبل کرنے کے بعد یہاں کوئی کلر لے لیں گے تو دوستو جیسے کہ میں یہاں پر وائٹ کلر لے لیتا ہوں اور اس کو بھی اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا دوستو جب آپ بناوگے بڑے دھیان سے تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ میں بنانا اب دوستو ہمارا یہ ہے اتنا ہو گیا اس کو اوکے کر دیں اب ہمیں کرنا کیا ہے سب سے اوپر والے کے اوپر کلک کرنا ہے اور سائیڈ میں جاننا ہے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا اسٹوک کے اوپر کلک کر دیں گے اس کو انیبل کر دیں گے دوستو یہاں پر انہی کلر کا کسی بھی کلر کا اسٹوک دے دیں گے جیسے کہ آپ یہاں بلیک سے دیتے تو یہ اچھا لگے گا تو یہاں میں اس کو بلیک کلر سے اسٹوک دے دیتا ہوں اس کو اوکے کر دیں گے یہاں پر آپ کو سائیڈو مل جائے گا اس کو انیبل کر دیں گے اور یہاں سے کسی ایک کلر کا سائیڈو دے دیں گے اس کو اوکے کر دیں گے دوستو اب تھمدل کے اوپر جانا ہے اس کو تھوڑا چھوٹا کرنا ہے اور یہاں پر سٹوک کے اوپر کلک کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے اور یہاں پر وائٹ کلر کا ہم سٹوک دے دیں گے دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے بھی یہاں دیکھنے میں تھوڑا اور اچھا لگنے لگا اس کو یہاں سے اوکی کر دیں گے اور یہاں پر سیڈو کے اوپر جائیں گے انیبل کر دیں گے اور یہاں پر کسی ایک کلر کا سیڈو دے دیں گے جو آپ کو اچھا لگ ہے اس کو یہاں سے اوکی کر دینا ہے بنانا سی کہ اس کو بھی سٹوک اوپن کریں گے اینیبل کر دیں گے اور یہاں پر وائٹ کلر کا ہم اس کو یا ایڈ کلر کا دے دیتے ہیں اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور سیڈو کے اوپر بھی اینیبل کریں گے اور یہاں سے جس کلر کا بھی آپ کو اچھا لگے اس کو یہاں پہ سیڈو دے دیں گے اوکے کر دیں گے دوستو اتنا کرنے کے بعد اب آپ کو اوپر پلس کے نسان کے اوپر جانا ہے فروم گیلری سے ایک پی این جی لے لیں گے یوٹیوب کا تو دوستوں میں یہاں پر لے لیتا ہوں یہاں پر اس کے نسان پر کلک کیا From Gallery دوستوں میں نے یہاں پر ایک پینج لے لیا اس کو یہاں سے اس طرح چھوٹا کرنا ہے اور اس کو ایک کونے میں لگا دینا ہے اب یہاں بیچ والے کے نسان پر کلک کریں گے نیچے کی طرف اور یہاں سائیڈ میں جائیں گے اور اسٹوک کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر انیبل کر دیں گے اور یہاں سے اس کو وہ ہائٹ کلر کا سٹوک دے دیں گے اور تھوڑا اس کو اس طرح سے کر دیں گے اور اس کو یہاں سے اوکے کر دیں گے اتنا ہونے کے بعد دوستو آپ کو ان کو تھوڑا تھوڑا چھوٹا کر لینا ہے دوستو اتنا لکھنے کے بعد آپ کو پلس کے نسان کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو مل جائے گا سیپ سیپ کے اوپر کلک کریں گے اور اس کو یہاں اس طرح سے لے لیں گے دوستو یہاں اس کو نیچے اوکے کر دینا ہے اور یہاں سائیڈ میں جائیں گے یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا ای ریزر اس کے اوپر کلک کریں گے دوستو یہاں پر اوپر موبائل ٹائپ کا ایک نسان دیکھنے کو ملے گا اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے اس کو اس طرح سے کر لیں گے دوستو اس کی ریزر کو بڑھا کر لیں گے یہاں سے اور یہاں سے اس کو اس طرح سے کر دیں گے جو پی ڈیزائن آپ کو اچھا لگے ہے جس طرح سے بھی آپ کو کرنا ہے دوستو اس طرح سے کر لیں گے اور اس کو یہاں سے اوپر سے اوکے کر دیں گے اب دوستو اس کو یہاں سے اس طرح سے کر لیں گے اس کو یہاں سے اس طرح سے بڑھا کر کے ایک سائیڈ میں اس کو سیٹ کر دیں گے اب اتنا ہونے کے بعد دوستو پلس کے نسان کے اوپر کلک جائیں گے ایک سیپ اور لیں گے اسی طرح کا اور اس کو یہاں اس طرح سے لے لیں گے اور اس کو چھوٹا کر دیں گے دوستو ادھر سے اور ادھر تک جو یہاں پر پورا آ جائے اس کو یہاں لینے کے بعد اس کو اس طرح سے کر دیں گے اور یہاں پر اس کو ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد دوستو ہمیں نیچے کی طرف جانا ہے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا 2 back دوستو 2 back کے اوپر click کریں گے یہ آپ کا back نیچے طرف چلا جائے گا یہاں برابر والے کو اس کو select کریں گے اور اس کو بھی 2 back کر دیں گے یہ بھی آپ کا نیچے آپ کو نیچے کی طرف پہنچانا ہے اس کو select کریں گے اور آپ اس اس کو نیچے پہنچا دیں گے اب دوستو پلس کی نسان کے اوپر کلک کرنا ہے اوپر کی طرف فروم گیلری سے آپ اپنے فوٹو کا پینج لے لیں گے تو میں یہاں پر لے لیتا ہوں دوستو میں نے یہاں پر ایک فوٹو کا پینج لے لیا اس کو یہاں سے اوکے کیا ہے اور اس کو یہاں اس طرح سے سیٹ کر لیں گے اب دوستو یہاں پر سائیڈ میں جائیں گے اور سٹوک کے اوپر کلک کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے اور اپنے فوٹو کو اپنے فوٹو کو سٹوک دے دیں گے کسی بھی ایک کلر سے تو دوستو میں یہاں پر دے دیتا ہوں اور یہاں سے اوکے کر دیں گے دوستو آپ کو پلس کی نسان کے اوپر کلک کرنا ہے اوپر کی طرف اور فروم گیلری سے آپ اپنے اوٹوک چینل کا لوگو لے لیں گے تو میں یہاں پر لے لیتا ہوں فروم اسٹوک کے اوپر کلک کریں گے اس کو انیبل کر دیں گے اور کسی بھی کلر کا اپنے اسٹوک دے دیں گے اس طرح سے دوستو اپنے حساب سے اس کو ہم سیٹ کر لیں گے دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اب ہمارا تھمنیل دیکھنے میں بڑا چل رہا ہے اس طرح سے اس کو دوستو تھمنیل کے کلک کریں گے اور اس کو یہاں سے بڑا کر لیں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کا یہاں پر سائیڈ میں جائیں گے اور اس کا یہاں پر بیک گراؤنڈ اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں سے کوئی دوسرا کلر بھی سیٹ کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو آپ کو یہاں پر کلر اچھا لگے دوستو وہ لے لیں گے لیکن میں یہاں پر بھلے کلوں گا دوستو اتنا کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اس کے کلر چینج کر سکتے ہیں بیچ والے کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو سائیڈ میں لے گا دبل پیج اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں آپ کو کلر کا افسر بھی لے گا کلر کے اوپر کلک کریں گے اب آپ یہاں پر خوب سارے کلر چینج کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور جس چیز کا بھی آپ کو کلر جہاں جیسے رجیسٹ کرنا ہے دوستو اس کو وہاں ایسے ہی رجیسٹ کر سکتے ہیں دوستو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی یہاں پر بہت اچھا لگ رہا ہے اگر آپ اس کو یہاں اس طرح سے کرنا چاہتے ہیں تو اسے بھی کر سکتے ہیں دوستو اس کو یہاں سے ok کر دیں گے اب آپ کو کرنا کیا ہے اوپر کی طرف آپ کو camera type کا ایک نسان دکھا دی رہا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا save as project دوستو اس کے اوپر klik کریں گے اور یہاں پر آپ لکھ لیں گے انگلیس میں کرنے کے بعد thumbnail تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں اور اس کو یہاں سے ok کر دیں گے دوستو جو aad آئے گا دوستو جو آئے گا اس کو دیکھنے کے بعد کٹ کر دیں گے اپنے اوپر اللہ پروجیکٹ کے اندر اس کو سیو کر جائے کبھی بھی اس کو آپ کو چینج کرنا ہو یا کوئی دوسرا کلر اس کیلئرہ یا کچھ بھی آپ کو شانج کرنا ہے تو وہاں آپ آپ مائن پروجیکٹ کے اندر جائیں گے اور وہاں سے اسیلیٹ starting کرنے گے اور اس کے اندر کچھ بھی ا�یٹنگ کر سکتے ہیں دوستو اس کے بعد یہی پر سیر کے اوپر کلک کریں گے سیو چو گیلری اس کو سیو کر لیں گے اپنے موبائل کی گیلری کے اندر یا آپ کے موبائل کی گیلری کے اندر سیو ہو جائے گا دوستو آپ اس طرح سے اپنے موبائل کی ویڈیو کا تھمڈل اچھی طریقے سے بنا سکتے ہیں امید ہے آپ کو تھمڈل پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں دوستو اور کومنٹ بوکس میں لکھ دینا گوڈ تھمڈل تو دوستو دوستو اگر آپ کا کوئی سوال ہے کومنٹ بوکس میں جرور لکھنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ